موسیقی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل قوا کے سو اکڑا رازی پر پھیلے کیمپس میں جب اصری علوم کا سلسلہ دراز ہوا تو سب سے پہلے بانی جامعہ حضرت مولانا قلام محمد وستانوی نے انڈسٹیل ٹریننگ انسٹیٹیوت قائم کیا دینی تعلیمات کے ساتھ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے آغاز کا مقصد پس ماندہ علاقوں کے نوجوانوں کو جلد از جلد روزگار سے جوننا تھا چنانچہ سن انیس سو تیرانوے میں ایک ٹریڈ، تین سٹاف اور بتیس سٹوڈنٹس کے ساتھ جامعہ پرائیوٹ آئی ٹی آئی شروع کیا گیا انتظامیہ کی حکمت عملی اور سٹاف کی محنت کی وجہ سے جلد ہی یہ علاقے کا مقبول آئی ٹی آئی کالج بن گیا آج اس کے دامن میں ستائیس سٹاف میمبران ساتھ الگ الگ ٹریڈ میں تین سو پچاس بچوں کو ٹیکنیکل تربیت سے لیس کرنے میں مصروف ہیں یہاں جن ٹریڈز میں کورسز جاری ہیں وہ الیکٹریشن، فیٹر، میکینک موٹر وہیکل، میکینک آر ای سی، ڈرافٹسمن سیول، کوپا کمپیوٹرز اور پلمبر ہیں اس انسٹیوٹ میں پڑھنے والے بچوں کے لیے جہاں ایکسپیڈنس فیکلٹی اور اپ ٹو ڈیٹ لیبوریٹریز کا انتظام کیا گیا ہے وہیں خوبصورت ہاسٹلز اور بہترین میس کا نظم بھی ہے جہاں انہیں تین وقت ہائیجنک کھانا فراہم کیا جاتا ہے اس کے میعار کو دیکھتے ہوئے سرکار نے مسلسل پانچ سال اسے ایک گریڈ کا ٹریننگ انسٹیوٹ قرار دیا ہے جامعہ آئیٹی آئی آئی ایسو نائن تھاؤزن ون ٹو تھاؤزن ٹین سرٹیفائیڈ انسٹیوٹ بھی ہے یہی نہیں بلکہ ورلڈ بینک نے دنیا بھر میں سکلڈ ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے جو امدادی پراجیکٹ سٹرائیو کے نام سے شروع کیا ہے اس میں ملک کے چودہ ہزار پانچ سو ستاون آئیٹی آئیز نے حصہ لیا جن میں ہندوستان کے تہتیس ٹریننگ انسٹیوٹ کو چنا گیا ان میں جامعہ پرائیوٹ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیوٹ کو دسویں مقام حاصل ہوا اس انسٹیوٹ کی کامیابی سے حوصلہ پا کر جامعہ نے پورے ملک میں مزید چھے آئیٹی آئیز کھول دیے اور آج تین آئیٹی آئیز پروپوزڈ ہیں ان سبھی انسٹیوٹ میں بیق وقت آج سو سے زائد بچے انڈسٹریل ٹریننگ حاصل کرتے ہیں جامعہ نے مختلف کمپنیوں سے ایم او یو سائن کیا ہوا ہے جس کے تحت ہر سال کمپنیا کیمپس انٹرویو کے لیے تشریف لاتی ہیں اب تک جہاں تین ہزار دو سو تئیس طالبہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہیں دو ہزار دو سو کیارہ نوجوان ملک اور بیرون ممالک میں برسر روزگار ہیں اور کامیابی کے یہ آداد و شمار ہی اس کا بہترین تعریف بن چکے ہیں